گائیس مجھے نہ میرے پاپا نے کسی ضروری کام سے اپنے کام پر بلایا تھا دیکھئے میرے پاپا نہ حصل میں ان سبھی کورٹس کے گھر پر صاف صفائی کا کام کرتے ہیں ان سبھی کورٹس کو نہ اب سے تین سال پہلے میرے پاپا نے بتایا تھا کہ یہ سب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن ایک ساتھ سینوں نے بتا نہیں کس جادو کا استعمال کیا کہ ان کی والیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں جن کی عمر آٹھ لاکھ کروڑ نو لاکھ کروڑ یہاں دکھی کچھ کورٹس چیدوں گائیس آٹھ سو لاکھ کروڑ یا پھر ایک ہزار لاکھ کروڑ بھی ہے گائیس کاش میری اور میرے پاپا کی بھی عمر اتنی ہوتی میرے پاپا دیکھئے ایک بہت زیادہ شریف سے آئیس اینڈ فائر گوڈ ہلک ہے اور میں ان کا چھوٹا سب بی بی ایک سال کا آئیس اینڈ فائر گوڈ بی بی ہوں پاپا جی پاپا جی میرے پاپا جی کس کام سے بلایا تھا میرے پاپا سن مجھے تجھے بہت ضروری بات بتانی ہے اصل میں ہمارے بزرگوں کی گن چرالی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب گوڈ اتنے زیادہ ایولیوشن بڑھ گئے کیا اس کا مطلب یہ لوگ ہمارے کسی ویپن کی وجہ سے ایولیوشن میں بڑھائے ہیں اتنے زیادہ بلکل میرے پاپا جی آج وہ گن میں تجھے دے رہا ہوں جا لے جا اپنے ساتھ لیکن ایک منٹ آپ کہاں رہیں گے میں ہمیشہ ان کی غلامی کروں گا اگر میں یہاں سے گیا بھاگا تو وہ تجھے مار دیں گے میرے بچے اس لئے اس گن کو لے جا نہیں پاپا جی آپ میرے ساتھ چلئے آپ اور میں ساتھ میں اپنی ایولیوشن بڑھائیں گے نہیں میرے بچے جا کہا ہو رہا ہے ادھر میں ابھی تو دیکھوں ایسن فائر کو ڈلک لگتا ہے اپنے بچے کو بھی غلامی کرنے بھلا ہے نہیں ایک منٹ تیرے ہاتھ میں اے بھائی تیرے کو گن کان سے ملی ہے مالک مجھے معاف کر دو یہ یہیں گری ہوئی ملے اس میں میری غلطی ہے میرے بچے کی نہیں ہے میرے بچے کو جارے دو اچھا مجھے تو یہ کیلہ بڑا شیطان لگ رہا ہے میرے پاپا کو چھوڑ پاپا کو چھوڑ میرے کا گائز کوئی پلیس میری مدد کرو کوئی ویڈیو لائک کرو جلدی اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ہے یہ میرے پاپا کو مار دے گا ایک تو انہوں نے ہماری ویراثد کی گن کا استعمال کر کے خود کی ایوالیشن بڑھائی چلا ہم میں بھی خود کی ایوالیشن بڑھا لیتا ہوں دیکھوں تو صحیح یہ گن کام کیسے کرتی ہے نہیں مالک میرے بچے کو کچھ مت کرنا چنتہ مت کر تم تینوں کو ماں غلام مناوں گا ارے ہم تو بستو ہیں اور لوگ بھی لاؤں گا کٹنپ کرکا سب کو غلام مناوں گا پہلے یہاں پر مار گا اوہ مائی گاڈ اس نے بلیک ڈائیمنڈ گاڈ کو ڈائیمنڈ میں کنورٹ کر لیا دیکھا میرے بچے دیکھا لیکن پاپا یہ اپنی ایوالیشن کیسے بڑھائے گا اب دیکھتا رہے یہ ڈائیمنڈ کو اپنے اکاونٹ میں لے لے گا اوہ مائی گاڈ یہ سب ڈائیمنڈ کی قیمت گائز چھہ سو ملینڈ ڈالر ہے اور یہاں پر گول ڈائیمنڈ گاڈ ہلکی اوالیشن سوٹ شاپ چلا چھہ سو ملینڈ ڈالر میں جائنٹ گولڈ ڈائیمنڈ گولڈ بن جاتا ہو اوہ مائی گاڈ کائز اس کی ایج بھی باقی کے گاڈز کی طرح ایوالیشن میں کتنی تیجی سے بڑھ گئیں اس نے بھی چیٹنگ کر کے خود کی اوالیشن بڑھائے لی میرے بچے پلیز جا بھاگ جا پلیز اب بھی چلا جا پاپا جی میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا جا اس گن کو چرا کے لے جا جا وہ وہ ہماری گن ہے اس پر ہمارا کہ جا خود کی ایوالیشن بڑھا لے اور مجھے بچانے ضرور آنا بلکل پاپا جی میں مادر کرتا ہوں میں ایک دن ضرور لٹوں گا اور آپ کو ضرور بچاؤں گا بلکل میرے بچے میرا سروا تیرے ساتھ ہے چلدی جا پاپا جی آپ نے میرے لیے بہت کچھ کر دیا ہے گائز مجھے ایک دم چھپ کے سے اس گن کو لے کے یہاں سے پھاگنا ہوگا ایک بار میں گن لے کر سارے گوڑز کو پیسو میں کرنیوڑ کر لوں پھر میں اپنے پاپا جی کو بچاؤں گا پاپا جی دیکھیں میں نے گلے لیا نہیں میرے بچے نہیں میرے پاس مدھ آ پلیز جا پاپا جی میرا من نہیں کر رہا آپ کے بینا جانے کا چلیے نا نہیں میرے بچے وہ گوڑز دیکھ لیں گے آرہ تو کہیں بھاگنے کی بات ہو رہا ہے مارو انہیں نہ آئی مالک سرکار پلیز میرے بچے کو چھوڑ دو پاپا جی پلیز میرے ساتھ چلو نا میرے بچے میں آنی پاؤں گا جا نا آپ تو جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا 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 گائز میرے پاپا شاید بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے پاپا جی میں ایک دن ضرور لوٹوں گا آپ کو بچاؤں گا دوستو میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں پر اپنے پاپی کو بچانے کے جرور آنگا لیکن فلال مجھے یہاں سے بھگنا پڑے گا آرہ کہاں جا رہا ہے بچہ ڈھونڈا اس کا نہیں بھاگو بھاگو جلدی بھاگو میں آنہ اوکی گائز میں کافی دور آ گیا ہوں اور میں بھاگ بھاگ کر تھک بھی گیا ہوں میں نا جانے کتنے دنوں سے تو کھانا نہیں کھایا ہے میں کافی دنوں سے بھاگی رہا ہوں صرف کاش میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں کچھ کھا پاتا میں کیا کھاک کھا آئیسن کا فائر گوڈ ہوں میرے پاس کوئی پاور نہیں کچھ بھی نہیں گائز میں اس گن کا استعمال کر کے ویسے پیسے کما سکتا ہوں ایک نیٹ گائز یہ تو اس ریڈ سن گوڈ کا گھر ہے اور یہاں پر دیکھیں ریڈ سن گوڈ کے گھر پر کچھ اس کے ریڈ سن گوڈ ہلک کام کر رہے ہیں چلا بھائیا چل دی چل دی صفائی کرو بہت ساتے ہوں گے گائز لگتا ہے ریڈ سن گوڈ آنے والا ہے اس سے پہلے میں یہاں پر اس کے سارے چیلوں کو پیسے میں کنورٹ کرتا ہوں وہ کیش میں کنورٹ ہو گیا کیا بات ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے دوست کو پیسے میں کو کنورٹ کیے گائز واہ اس کو بھی میں نے کیش میں کنورٹ کر لیا کیا بات ہے پتہ نہیں یہ کتنا کیش ہوگا ناس والا بچہ ہے اس کو اور کرتا ہوں ہوئے ہوئے نہیں وہاں میں نے سب کو گائز کیش میں کنورٹ کر لیا ہے اب پہلے چیک کرتے ہیں یہ سب جتنا بھی کیش ہے وہ کتنا ہے یہ تو گائز 90,000 ڈالرز نکلے سارے سارے کیش چلو اب چل دی سے آو نو یہ میرا بیٹ لگ کیوں ہے گائز یہ یہ ویب سائٹ تو جلدی سے تالہ ٹوٹ تالہ ٹوٹ وہاں تالہ ٹوٹ گیا گائز آئیس اینڈ فائر گوڑ ہلکی ایوالیشن سوٹ شاپ کی ویب سائٹ مل گی مجھے چلو کائز اب 90,000 ڈالر میں ہم آئیس اینڈ فائر گوڑ کا پہلا ایوالیشن والا سوٹ کرنے جا رہے ہیں بھائے کیا ہو ہو گائز میری ایچ دیکھئے میں تو 101 سال کا آئیس اینڈ فائر گوڑ پنچ کاؤں کیا بات ہے دوستو چلو ہم میں اپنے پاپا کو بچائنے جا رہا ہوں مجھ سے اور انزار نہیں ہو رہا پاپا جی یہ کیا کیا بول رہا باس کیا پوری دنیا نہیں نہیں لاؤس سینٹوس کو کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا باس میں پورے لاؤس سینٹوس کو اپنی سورج کی شکتی سے تباہ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر نیا شہر بسائیں گے نیا لوگوں کو زمین بیچیں گے بہت تاسا کمائیں گے ٹھیک ہے نو گوڑ جیتنے بھی بڑے بڑے لیبل کے وہ اس آل فادر سنگوڈ سے نائن 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 میرے پاپا تو یہاں پہ نہیں لیکن یہ آل فادر سنگوڈ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو جلان پوری دنیا پوری دنیا نہیں گایس صرف لاؤس سینٹوس کو چلانے کی بات کر رہا ہے جس سے کہ گایس یہ کیا چل رہا ہے پورا شہر جہنم پنچ گیا یہاں پر چاروں طرف آگ لگ رہی ہے لٹرلی میں نہیں 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 گایس مجھے لاؤس سینٹوس کی پبلک کو بچانا پڑے گا نہیں تو میں باپا کو کیا موہ دکھاؤں گا اگر میں ایک اچھا گوارنی بن پایا گایس بہت ہو گیا مجھے یہاں پر بہت زیادہ خطرناک آئیس والی پاورس چاہیے آئیڈیا گایس آپ ایک بار کومنٹ میں آئیس اینڈ فائر گوڈ ہلکو پی لکھئے پھر نام ہے فائر کی پاورس کنٹرول کر لوں گا جس سے کی گرمی کم ہوگی اور اس کے بعد ہم آئیس پاورس کو ریلیس کر دیں گے جس سے کی گایس یہاں پر آئیس پاورس سن گوڈ کو مرا پائیں کمون گایس جلدی لکھو آری واہ گایس ہم نے پورے لاؤس سینٹوس کو براف میں ڈھک دیا ہے اب گایس یہاں کے لوگ اچھے سے ویکیشن منا پائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے آرہ میری پاور کام کی نہیں کر رہی آرہ 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 ہم نے یہاں پر شاکشات آل فادر سن گوڈ جو کی ریل آل فادر نہیں ہے یہ چھوٹا سا آل فادر سن گوڈ اس کو تھرڈ لگا دیے اے چپ چپ بدا میرے پاپا کہاں پر ہے ورنہ میں تجھے ختم کر دوں آرہ 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 پرانا آرہ 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 سنا گیا کہ اس کو جل سے جلد وہ پاپا کی شاری شکتی نکال کر وہ اور جلدہ طاقتور اور زیادہ آمیر ہو جائیں گے پلیز مارے کو چھوڑ دے واہ گائس اس نے فائنل چلو مجھے بتا دیا یہ میرے پاپا ہے کہ اب اس کا میری جگہ اس کو کام نہیں ہے اس لئے میں اس کو پیسو میں کر لیا ہوا میں اس کو جیسی گولی ماری گائس یہاں پر کتنے زیادہ خطرنا گولڈ کی کریٹس آ چکی ہے گائس وہ گولڈ میں کرنے آرہ آرہ ٹوٹل گولڈ ورث کرتا ہے 90 ملیون ڈالر کی اور 90 ملیون ڈالر ہمیں بہت بڑی سوٹ کرنے جا رہے امید کرتا ہوں یہ کوئی جائنٹ سوٹ ہو اور میں آئس این فائر گوڈ ہرے بھائی یہ تو آئس این فائر گوڈ ریونجر ہلک کا سوٹ ہے بھائی کرتا ہوں گائس میں لٹرلی دس ہزار کروڑ کا جائنٹ آئس این فائر گوڈ بن چکا ہوں چلو اب جلدی سے اس پرانے والے بیچ پر چلتے ہیں پاپا جی آپ ملک مجھے چھوڑ دو ملک ملک یہ دیکھئے یہ تو ریڈ آر گوڈ جو والکروں ملاؤ گوڈ بلیک ڈائیمن گوڈ واپس آگیا پاپا جی آپ کو بچاؤں گوڈ سے لڑکر تو پاپا کو نہیں جیت سکتا مجھے اپنے پاپا کو بچانے کے لیے پاپا کو بھگنا ہوگا پاپا جی میں آرہا ہوں میرے بچے وہاں تو کافی بڑھا ہو گیا یہ کون کھیلہ ہے بے ہٹو یہاں سے ریڈ ڈائیمن گوڈ آرہ میں اپنے پاپا کو ڈالیا وہاں میرے بچے پکڑا اس کا پیچھا کرو اس کا یہ ہمارا کھلونا چین کے لے جا رہا ہے کیا میرے پاپا کو کھلونا بول رہے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں پاپا پاپا جلی ہمیں ساتھ چلی ملکل میرے بچے میں تیرے ساتھ ہوں وا تُو نے اپنی ایوالیشن کو دس ہزار کروڑ سال تک کر لیا بلکل میرے پاپا جی آپ ٹھیک ہیں نہیں میرے بچے میں سچ بتاؤ تو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو گھبرائے مجھے اپنے سے زیادہ سنتہ تیری ہے تجھے جلتی نہیں آنا چیتا برباد کر دنگا کی ہو اپنے پتا کو میرے حوالے کر دے میں اپنے پتا کو بچھا گی رہا ہوں گا ہٹ یا سے یہ لے یہ کیا کر رہا ہے گائز ہم نہ اس کا پیر ہی توڑ دیں گا یہ لے بہت دوستو یہاں پر میرے پنچیز سپیشل کر رہے ہیں واہ ہم نے اس کے پیر کی کافی انگلیوں کو ڈیمیج کیس لیے اس کی بوڈی پر سے ڈائیمنڈ گر رہے ہیں کیونکہ گائز یہ بلیک ڈائیمنڈ سے پناہ ہوا ہے نا آرہ نہیں بہت تھو گیا میں نے تجھے انڈر اسٹیمیٹ کر کے کلتی کی کیڑے میں تجھے مار دوں گا میرے بچے میرے بچے نہیں میرے بچے چلا جائے یہاں سے تیرا یہ بوڑا باپ مر جائے گا لیکن تجھے ایسے حالت میں نہیں دیکھ پائے گا نہیں پاپا چی نو میرے پاپا کو چھوڑ دے گائز مجھے یہاں سے جلتے جل بھگنا پڑے گا مجھے کچھ اور سٹریڈیجی لگانے پڑے گی میں اس پلیک ڈائیمنڈ گوڈ کو تنی زیادہ سالی سے نہیں ہرا سکتا گائز یہاں پہ سارے گوڈ سی اوپی لیول کے اور میرے پاپا کو انہوں نے پھر سے کیڈنائپ کر لیا ہے یہاں کروں کو سمجھ نہیں آرہا گائز میرا مند کبھی کبھی کرتا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن میرے پاپا کا کیا ہوگا ان کی ہزاروں امید ہیں مجھ سے گائز مجھے مرنا نہیں چاہیے نا آپ ہی کمینڈ ہو یہ کون ہے ہم ترے کو کنورٹ کرے گا کیس میں تو مجھے کنورٹ کرے گا پتا دو یہ ریڈ ڈائیمنڈ میں کم سے کم ان بڑے گوڈز کو نہیں ہرا سکتا لیکن تجھے تو ضرور ہرا دوں گا آئیٹیا گائز ہم اس کو پیٹ کرنا اسی کو کیوں نہ ڈائیمنڈ بھی کنورٹ کرنا اوہ آ آئی گاڈ گائز میں اس کو جیسے ہی مارا وہ پورا ڈائیمنڈ میں بکھر گیا لٹریلی میں گواہ گائز ابھی چیک کرتے ہیں اس کی ورطو یہ تو 510 ملین ڈالر کا نکلا گائز 510 ملین ڈالر میں ہم خریدنے جا رہے ہیں بہت ہی پڑیا سوٹ اوہ کی گائز یہ مجھے ضرور جائنٹ لیول کا آئسن فائر گارڈ کا بہت زیادہ ریالیسٹک ورزن لگ رہا ہے آل رائٹ گائز میری ایچ دیکھئے ایٹی لیک کروڑی ایرز کا ہو گیا اور گائز میں اور بھی زیادہ خطرناک لگ رہا ہوں گارڈ میں تم سب کو پیٹنے آ رہا ہوں میرے پاپا کو میرے حوالے کیجئے تو پھر سے آ گیا اور اس بار موکہ مددو ختم کر دالوں کو ییلو پہت ہو گیا ایک منٹ وہ کہاں گئے ڈائیمنڈ گارڈ جو گولڈ میں کنورڈ ہوا ہے باقی بلیک ڈائیمنڈ گارڈ ڈائیمنڈ میں کنورڈ ہوا تھا واہ کائز لیٹرالی میں کیا ہی سپر پاوستی میرے پاس چلو دوستو اپنے چلدی سے دنیا کا سب سے ہی زیادہ وشال آئیس ایڈ فائر گارڈ کی ایوالیوشن والا سوٹ کریتا ہے یہی رہی میرے پاپا میرے بچے واہ تو نے بہت سہی کیا یہ ٹوٹل سونا ڈائیمنڈ چار ہزار ملینڈ اور کا ورث کرتے ہیں چار ہزار ملینڈ ڈالر میں تو ہم دنیا کا سب سے زیادہ وشال ایوالیوشن کا سوٹ کرنے جا رہے ہیں آپ تو ہی آرے ہیں یہ سوٹ کو دیکھنے کے لیے ہیں چلو اس کو بائے کرتے ہیں میری ایج دیکھیں میری ایج ففٹین ہنڈرڈ لیک کروڑی ایرس ہو چکی ہے اتنا ہی نہیں میرے پاس سب دنیا تو کیا پورے بھرمانڈ کی آئیس این فائے کو کنٹرول کرنے کا چان جا چکا ہے گائز اور ہم نے اپنے پاپا کو بھی بچا لیا تو گائز اب سمیں آگیا ہے آپ سبھی کو میری اصلی سپر پاورز دکھانے کا اور ہاں باقی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ہو رہا دیکھنا ہے تو پلیس کومنٹ میں نکشوار جو لکھنا اور باقی بچوں سکرین پر جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بیدیکھ لوگ بہت مزائے گا تینکیو سو مچ ہی ہی